بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے سٹوڈنٹس کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام مرڈیر سٹوڈنٹس ہم میتھمیٹیکل میتھرڈ کا چپٹر نمبر سیون انر پروڈیکٹ سپیس کر رہے ہیں اور آج ہم اس کی ایکسسائز سیون پوائنٹ ون کا آغاز کریں گے آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو میرے نوٹ چاہیے تو ڈسکرپشن میں ایک نمبر لکھا ہوا ملے گا آپ کو اس پر رابطہ کرنے سے آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن ملے گی کہ آپ میرے نوٹس کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس میں دو ویکٹر ہمیں دیئے گئے ہیں ایک ہے ویکٹر یو یو بان یو ٹو اور ایک ہے بیز ایکوڈ بی بان بی ٹو یہ دونوں تو ڈیمینشنز ویکٹر ہیں بیلانگس ٹو آرڈ سکیر آپ نے ویریفائی کرنا ہے کہ ان دونوں کی جو انر پروڈک یہ ہے ان دونوں کی پروڈک یہ والی یو اور وی کو جب آپس میں ملٹیپلائی کرتے ہیں تو کیا انسر آتا ہے پہلا پہلے کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا مائنس ٹو ٹائم آف پہلا دوسرے کے ساتھ پھر مائنس ٹو ٹائم آف دوسرا پہلے کے ساتھ پھر پلس فائیو ٹائم آف دوسرا دوسرے کے ساتھ یہ جو اس طریقے سے ملٹیپلیکشن کی ہے ہم نے پروف کرنا ہے کہ یہ انر پروڈکٹ ہے آن آر سکیر یاد رہے کہ جب ہم نے انر پروڈکٹ کیا تھا تو اگر یہ تین کنڈیشنیں سیٹسفائیڈ کرتی ہوگی تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ انر پروڈکٹ ہے پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ اسی ویکٹر کو اسی کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جائے تو آنسر کیا آئے گا greater than or equal to zero اور u, u zero کے برابر ہوگا if and only if u is equal to zero پہلی کنڈیشن دوسری کنڈیشن تھی کہ u, v must be equal to v, u third and the last one دو سکیلر لیے ہم نے a, b belongs to r اور u, v belongs to r square تو a, u plus b, v in کی انر پروڈکٹ کس کے برابر ہونی چاہیے a باہر آئے گا u کی انر پروڈکٹ w کے ساتھ plus b باہر v کی انر پروڈکٹ w کے ساتھ تو اگر یہ پروڈکٹ جو ہے یہ تینوں کنڈیشن کو سیڈیسفائیڈ کرتی ہے تو پھر ہم کہہ دیں گے کہ یہ والی جو پروڈکٹ ہے یہ انر پروڈکٹ ہے تو آئیے اب ہم یہ تینوں کنڈیشنز پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ریکھیں u میرے پاس ہے u is equal to u1 u2 یہ بیلونگ کرتا ہے two dimension r square کا مطلب two dimension اسی طرح v جو ہے ویکٹر that is equal to v1 کاما v2 that belongs to r square two dimension کے دونوں ویکٹر ہیں ان کے انر پروڈکٹ کو کیسے define کیا گیا غور سے دیکھئے گا u اور v کی انر پروڈکٹ کو define کرنے کا طریقہ پہلا پہلے کے ساتھ multiply ہوگا u1 v1 پھر پہلا دوسرے کے ساتھ multiply ہوگا لیکن 7 minus 2 لگے گا u1 v2 پھر دوسرا پہلے کے ساتھ multiply ہوگا اور 6 2 لگے گا 2 u2 v1 پھر دوسرا دوسرے کے ساتھ multiply ہوگا اور 7 plus 5 لگے گا یہ define ہے یہ اس نے question کے اندر دیا ہے ہمیں کہ اسی طریقے سے multiply کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ multiplication ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ inner product ہے پہلی condition کیا ہے what is the first condition first condition ہم u کو u کے ساتھ ہی multiply کریں گے اور ثابت کر دیں گے کہ answer positive آتا ہے first we prove first we prove u ki inner product u کے ساتھ لیں تو answer zero سے بڑھاتا ہے یا zero کے برابر آسکتا ہے ٹھیک ہے u کس کے برابر آئے گا u u u ki inner product u کے ساتھ اب u دیکھیں آپ کے پاس ہے u is equal to u u u u u کو دو دفعہ لکھ لیں u u u u ٹھیک ہے اب اس کی product کا طریقہ کیا ہے اس کی product کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا پہلے کے ساتھ multiply ہوگا u u u u پھر minus 2 آتا ہے اور پہلا جو ہے پہلا جو ہے یہ دوسرے کے ساتھ multiply ہوتا ہے minus two time of پہلا دوسرے کے ساتھ تو پہلا دوسرے کے ساتھ تو یہ آجے گا two u u u u two پھر minus two دوسرے والا جو ہے وہ پہلے والے کے ساتھ multiply ہوتا ہے u u u u u اور پھر five لگ جاتا ہے ساتھ اور دوسرا دوسرے کے ساتھ multiply ہوتا ہے u u u u کے ساتھ multiply ہوگا یہ پھر آگیا sweetie and cutie students this is further equal to u u u ka square minus four اس کو میں لکھ سکتا ہوں two u one u two minus two u two u one یہاں پہ اس کو بھی u two u one u one u two لکھا جا سکتا ہے plus یہ آجے گا five u two ka square this is further equal to u one ka square minus two or two total مل کے کتنا بنے گا four u one u two plus five u two ka square یاد رکھیں کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اس کی جو product ہے یہ answer آیا ہے یہ answer zero سے بڑھا ہے تو یہ دیکھیں یہ آگیا اس ka square complete کرتے u one ka square minus formula ka 2 into first term آگئی آپ کے پاس u one اور دوسری term کیا آگئی two u two ھیک ہے جو total بن گیا four u one u two یہ چیز آگئی آگے پھر آنا چاہیے two u two ka square two u two ka square اب یہ two u two کا square میں نے اپنی طرف سے add کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو مجھے subtract بھی کرنا پڑے گا minus two u two کا square یہ میں نے add بھی کر دیا subtract بھی کر دیا یہ five u two square as it is آجے five u two square اب یہ دیکھیں یہ a square minus two a b minus two u two کا square یہ پورے کا پورا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کس کے برابر آگیا u one minus u two کا square اس کا square کھولیں گے u one کا square minus two u one into two u two plus two u two square اب یہ کس کے برابر ہے یہ آگیا minus four u two کا square plus five u two square پانچ میں سے چار نکال باقی رہ گے ایک تو یہ آگیا u one minus two u two کا square plus u two کا square اب square is always positive تو یہ کسی چیز کا square یہ بھی positive ہوگا یہ بھی positive ہوگا اور جب دو positive terms کو جمع آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی الیادہ positive ہوگا اور یہ بھی الیادہ positive ہوگا positive ہوگا تو ان دونوں کا sum بھی positive ہوگا دیکھئے ذرا but but u one minus two u two ka square square is always positive ہمیشہ کیا ہوگا positive ہوگا اگر یہ دونوں برابر ہوں گے تو zero بھی ہو سکتا ہے اور u two کا square بھی یہ positive ہے ٹھیک ہو برابر برابر یہ تو u کی inner product u کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ u کی inner product u کے ساتھ this implies that this implies that this implies that u کی inner product u کے ساتھ کیا ہوگی greater than r equal to zero کے برابر ہوگی ٹھیک ہے یہی ہم نے proof کرنا تھا اب اس کے دوسری condition کیا ہے now we prove now we prove اگر u کی inner product u کے ساتھ zero کے برابر ہے تو پھر u کس کے برابر ہوگا zero کے equal تو if and only if ہے پہلے ہم اس کو suppose کرتے ہیں suppose u کی inner product u کے ساتھ zero کے برابر ہے اور u کی inner product u کے ساتھ u کی inner product u کے ساتھ وہ کس کے برابر ہے اس کے برابر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر u one minus two u two u one minus two u two ka square plus u two ka square is equal to zero zero اب یہ بھی positive ہے یہ بھی positive ہے square is always positive تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں میں سے negative تو ہو نہیں سکتا کیونکہ اگر two minus two ہو تو answer zero کے برابر آرہ رہیاتا ہے تو دونوں رقمیں اگر ایک دوسرے کا additive برابر سونت جواب zero آنے کے chances ہوتی ہیں لیکن چونکہ اس کے اوپر بھی square ہے لیکن دونوں کو add کرتے ہیں تو answer صفر کے برابر آتا ہے تو that is only possible کہ اگر پہلی رقم بھی zero کے برابر ہو اور دوسری رقم بھی zero کے برابر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا this implies that u1 minus 2 u2 کا square یہ بھی zero کے برابر ہوگا and u2 کا square یہ بھی zero کے برابر ہوگا اور یہاں سے u2 کس کے برابر آگیا u2 zero کے برابر آگیا اب u2 sorry پہلے اگر یہ zero کے برابر ہے تو u1 minus 2 u2 بھی zero کے برابر ہوگا اب u2 کس کے برابر ہے u2 is equal to zero اس کی جگہ پہ zero پٹ کیا تو u1 minus 2 into zero answer zero کے برابر آگیا تو u1 بھی zero کے برابر آگیا اب u1 بھی zero کے برابر اور u2 بھی zero کے برابر یہ دیکھیں u کس کے برابر آگیا u1 comma u2 اب پہلا u1 یہ بھی zero کے برابر اور u2 بھی zero کے برابر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ u کس کے برابر آگیا zero کے برابر آگیا تو یہی تو آپ نے ثابت کرنا تھا کہ u کی inner product u کے ساتھ zero کے برابر ہے تو u zero کے equal ہوگا اب اس کا converse کیا ہوگا conversely conversely الٹ اس کا کیا ہوگا اب ہم suppose کر لیتے ہیں کہ u zero کے برابر ہے اب میں اس کو zero کے برابر مانوں گا اور ثابت کر دوں گا کہ u کی inner product u کے ساتھ zero کے برابر آتی ہے suppose u is equal to zero implies that u کا مطلب u one comma u two is equal to zero اس کا مطلب کیا ہوا کہ u one zero کے برابر اور u two zero کے برابر پھر اگر u two zero کے برابر ہے تو u two کا سکیر بھی zero اگر u one zero کے برابر ہے تو u one minus two u one یہ بھی کس کے برابر ہوگا zero کے برابر تو اگر یہ zero کے برابر ہے تو اس کا سکیر بھی کس کے برابر ہوگا zero کے برابر zero کا سکیر zero کے برابر ہوتا ہے نا ٹھیک ہے U1 0 کے برابر اور کیونکہ U2 0 کے برابر ہے تو 0 into 2 یہ بھی 0 کے برابر تو اس کا سکیر بھی 0 کے برابر ہوگا اب یہ بھی 0 کے برابر یہ بھی 0 کے برابر ان دونوں کو کمبائن کر لیں اس کو اور ان دونوں کو ایڈ کر لیں ٹھیک ہے اس کا نام رکھیں بے شک آپ 1 چھوٹا 1 چھوٹا 2 ایڈنگ چھوٹا 1 and چھوٹا 2 تو what you will get U1 minus 2 یہاں پہ U2 آئے گا minus 2 U2 کا سکیر plus U2 کا سکیر اوہ بھائی یہ کیا تھا یہ تو آنسر تب آیا تھا جب آپ نے U کی inner product U کے ساتھ لی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کس کی جگہ پہ کیا آگیا U کی inner product U کے ساتھ تو یہی تو آپ نے ثابت کرنا تھا کہ اگر U کے برابر ہے تو U کی inner product U کے ساتھ بھی کیا ہوگی زیرو کے برابر ہوگی تو فرس کنڈیشن آپ نے سیڈسفائی کر دی آئیے اب سیکنڈ اور تھرڈ کنڈیشن کو پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب دوسری کنڈیشن میں ہم نے پروف کرنا ہے کہ U, V برابر ہے V, U We shall show We shall show ہم ثابت کریں گے کہ U, V اور V, U بوت ہر ایکول یہ تو مفت کے نمبر ہوتے ہیں بھئی ٹھیک ہے left hand side U کی inner product U کی product V کے ساتھ کس کے برابر ہے U1, V1 ابھی تو inner product سو ثابت کرنا ہے minus 2, U2, V1 plus 5, U2, V2 اب ان کی positions change کریں یہ V1 کو پہلے لکھتے ہیں U1 کو بعد میں minus 2, V2 U1, minus 2 V1, U2 plus 5, V2, U2 and this is equal to V, U which is your right hand side تو third condition آپ نے ثابت کر دی اور second condition آپ نے ثابت کر دی آئیے third condition کی طرف چلتے ہیں ہم suppose کر لیتے ہیں collect A, B یہ دو real number ہیں اور V, U اور V تو ہمارے پاس ہیں ایک W suppose کر لیتے ہیں جو کہ W1, W2 ہے یہ والا ویکٹر بھی کس میں belong کرتا ہے R square کے اندر belong کرتا ہے we shall show اب ہم show ماریں گے shall show کیا show ماریں گے کہ A into U plus B into V comma W کہ inner product برابر ہے A باہر U comma W plus B باہر V comma W U اب ہم یہ ضرل ثابت کریں گے right right تو آئیے ہم اس کی left hand side کا انتخاب کرتے ہیں left hand side left hand side کیا ہے A, U plus B, V A, U plus B, V inner product W کے ساتھ لینی ہے ٹھیک ہے U کی قیمت کیا ہے U کی قیمت تھی U1 U2 B کی قیمت V1 V2 اور W کیمت W1 comma W2 ٹھیک 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 یہ پہلے A اس کے ساتھ multiply ہوگا تو یہ آجے گا A U1 A U2 پہلا اور یہ دوسرا B V1 comma BV2 BV2 اور یہ کیا آگیا comma W1 W2 right right اب جب اس کو add کریں گے تو پہلا پہلے ایک اندر add ہوگا دوسرا دوسرے ایک اندر add ہوگا ان دونوں کو ملا کے ایک vector بنائیں گے یہ دوسرا vector اور ان دونوں کو multiply کریں گے اس condition کے تحت right تو آجے دیکھتے ہیں پہلا پہلے کے اندر add ہوگا یہ ہماری left hand side چلی آ رہی ہے A U1 plus BV1 comma دوسرا دوسرے کے اندر add ہوگا A U2 plus BV2 A U2 plus BV2 A U2 plus BV2 یہ ایک vector ہے اور و1 و1 و2 و2 دوسرا vector ہے ٹھیک ہے اب ان کو multiply کرنا multiply کرنے کا طریقہ یہ ہے یہ دیکھیں یہ U پہلا vector V دوسرا vector یہ پہلا vector یہ دوسرا vector multiplication کا طریقہ کیا ہے پہلا پہلے کے ساتھ multiply ہوگا U1 V1 U1 V1 تو یہ U1 کا رول ادا کرے گا یہ U1 کا اور یہ V1 کا رول ادا کرے گا تو جب دونوں کو multiply کریں گے تو یہ آجے گا A U1 پہلا پہلے کے ساتھ multiply ہوگا BV1 into W1 پہلا پہلے کے ساتھ پھر آئے گیا آگا minus 2 time of پہلا دوسرے کے ساتھ تو یہ آجے گا AU1 plus BV1 into W2 پھر minus 2 time of دوسرا پہلے کے ساتھ AU2 plus BV2 کمہ W1 پھر 5 time of دوسرا دوسرے کے ساتھ plus 5 time of دوسرا دوسرے کے ساتھ AU2 BV2 کمہ W2 یہاں پہ آئے گا W1 اچھا اب ہمیں آنسر میں کیا چاہیے ہمیں آنسر میں U اور W اور V اور W اب اس کو ملٹیپلائی کریں گے نا اس کے ساتھ تو یہ U1 W1 V1 W1 آئے گا تو جس کے اندر U اور W والی رقمیں آتی ہیں ان کو اکٹھا کر لیں اور جس کے اندر V اور W والی رقمیں آتی ہیں ان کو اکٹھا کر لیں بس یہ دیکھیں پہلے اس کو ملٹیپلائی کریں اس کے ساتھ تو یہ کیا آیا AU1 AU1 W1 پھر آئے گا BV1W1 اس کو میں بعد میں لکھتا ہوں B والے کو بعد میں لکھتا ہوں یہ کیا آجے گا minus 2A U1 W2 اس کو اسے ملڈیوائی کر دیا پھر اس میں اس کو اس کے ساتھ ملڈیوائی کر دیا minus 2A U2 W1 پھر اس کے ساتھ ملڈیوائی کیا تو یہ آگیا 5A U2 W2 لو جی میں نے کیا کیا ہے کہ پہلے جن کے اندر U اور W آتا تھا ان کو اکٹھا کر لیا اب جن کے اندر V اور W آتا ہے اب ان کو اکٹھا کروں گا پھر BV1 W1 جب اس کو اس سے ملڈیوائی کروں گا تو minus 2BV1 W2 جب اس کو اس سے ملڈیوائی کروں گا تو minus 2BV2 W1 جب اس کو اس کے ساتھ ملڈیوائی کروں گا تو 5B V2 W2 آجے گا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیں اس پہلے والے میں سے مجھے A کا امہ نظر آ رہا ہے دوسرے والے میں سے B کا امہ نظر آ رہا ہے تو آئیے A اور B کو common لیتے ہیں A کو common لیا bracket کے اندر آ گیا U1 W1 minus U1 minus 2 time of minus 2 time of U1 W2 minus 2 time of U2 W1 plus 5 time of U2 W2 bracket close plus B bahir common bracket کے اندر آیا V1 V1 W1 minus 2 V1 W2 minus 2 V2 W2 plus 5 V2 W2 ٹھیک اور یہ آنسر کب آتا ہے یہ آنسر تو پیارے بچوں تب آتا ہے جب u اور w کی inner product لی جاتی ہے اور یہ آنسر کب آتا ہے جب v کی inner product w کے ساتھ دی جاتی ہے remember کہ u کس کے برابر تھا u1 u2 v کس کے برابر تھا v1 v2 w کس کے برابر تھا w1 w2 اب u اور w اس کو اور اس کو multiply کریں آپ اس method کے ساتھ تو یہی والا آنسر آئے گا پھر v اور w کو جب آپ multiply کریں گے اس method کے ساتھ تو یہ والا آنسر آئے گا تو تینوں conditions جو ہے نا اس کی proof ہو گئی تو اس کا مطلب کیا ہوا this implies that کہ یہ والی جو product ہے یہ کیا ہے inner ہے therefore u,v is equal to u1 v1 minus 2 u1 v2 پہلا پہلے کے ساتھ پہلا دوسرے کے ساتھ پھر دوسرا پہلے کے ساتھ u2 v1 on r square یہ تھا اس کا پہلا پارٹ آئیے اب ہم اس کا دوسرا پارٹ جو ہے اس کو discuss کرتے ہیں اس کا second پارٹ ہے u اور v یہ دونوں belongs to r square for what value of k k کی یہاں پہ کون سے قیمت put کرتی جائے کہ یہ والی جو product ہے یہ inner ہو جائے آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ inner product ہو تو یہ تین conditionیں satisfied کرتی ہے جس پہ پہلی condition کیا ہے کہ اسی vector کی inner product اسی کے ساتھ لے تو answer greater than r equal to 0 آتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے تو ہم یہ دو ویکٹر لیتے ہیں u is equal to u1 u2 اور ایک ہم نے لیا v is equal to v1 v2 belongs to r square ٹھیک ہو گیا اب ان کی inner product جو ہے given اس کو ہم inner product مان لیں گے given u, v برابر ہے پہلا پہلے کے ساتھ multiply ہوگا پہلے پہلے پارٹ میں تھا 2 time یہاں پہ 3 time ہے 3 time of u1 v2 پھر minus 3 time of u2 v1 u2 v1 plus k time of u2 v2 اب یہ اس نے خود define کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب u, u کس کے برابر آ جائے گا u کی inner product u کے ساتھ لیں گے تو what will be the answer جہاں جہاں پہ v1 ہے اور v2 ہے وہاں وہاں پہ u1 اور u2 آ جائے گا یہ آ جائے گا u1 u1 minus 3 u1 u2 minus 3 u2 u1 plus k u2 u2 ٹھیک ہو گیا اس کو جب بزید سمپلیفائی کرتے ہیں تو یہ آ جائے گا u1 کا سکیئر minus 3 3 اور 3 6 u1 u2 plus k u2 کا سکیئر آ گیا اب اس کا سکیئر complete کرتے ہیں u1 کا سکیئر minus اس کے اندر آئے گا دو فارمولے کا into پہلی term آگے u1 دوسری term نکالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس کے کوفیشنٹ کو دو پر تقسیم کر دیں 3 u2 تو اس کا مطلب ہے square complete کرنے کے لیے یہاں پہ 3 u2 کا سکیئر ہونا لازمی ہے right اس کو add کیا ہے تو upon اس کو subtract بھی کرے گا minus 3 u2 کا سکیئر تاکہ کوئی فرق نہ پڑے اور یہ k u2 کا سکیئر as it is k u2 کا سکیئر اب یہ پورا کس کے برابر آ گیا square complete کیا تو یہ a کا سکیئر minus 2 ab plus b کا سکیئر تو یہاں گیا a minus b کا سکیئر u1 minus 3 u2 کا سکیئر plus یہاں گیا k u2 کا سکیئر minus 9 u2 کا سکیئر this is further equal to u1 minus 3 u2 کا سکیئر plus k minus 9 u2 کا سکیئر اب u, u جو ہے اگر یہ inner product ہے تو u, u کو positive ہونا چاہیئے ٹھیک ہے ہم suppose کر لیتے ہیں کہ u کی inner product u جو ہے یہ positive ہے right let 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 u, v is inner product inner product تو پھر will be greater than or equal to zero کے برابر اب یہ بھی square ہے اور اس کا جواب positive آ رہا ہے اور یہ square term ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب ہے square is always positive تو یہ بھی پھر کیا ہوگی positive ہی ہوگی اگر دونوں positive ہوں گی تو positive کا sum positive کے برابر آئے گا تو this implies that u1 minus 3 u2 کا square is positive also k minus 9 u2 کا square بھی کیا ہوگا positive اب یہ دیکھیں دو رقمیں آپس میں multiply ہو رہی ہیں یہ بھی positive یہ بھی ایک تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ یہ negative ہو تو بھی positive آنسر آسکتا ہے لیکن u2 کا square یہ 110% confirm ہے کہ یہ ہے ہی positive تو اس لئے اس کا negative ہونے کا chance ختم ہو گیا تو یہ بھی positive ہوگی پھر یہ بھی positive ہوگی this implies that k minus u 9 is greater than or equal to 0 and and u2 کا square is also greater than or equal to 0 اب اس کو چون کر ڈھر لے جائیں تو k is greater than equal to تو آپ نے یہی ثابت کرنا تھا کہ k کی کون سی value put کریں کہ یہ inner product ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ k اگر 9 کے برابر ہوگا یا 9 سے بڑھا ہوگا تو یہ inner product ہوگی otherwise یہ inner product نہیں ہوگی اس کا ساتھ ہی آج کا lecture ریڈ کلر کا لکھا ہوا آرہا ہوتا ہے سبسکرائب جب آپ نے جسٹ ایسے کر کے اس کو پش کریں گے تو چینل سبسکرائب ہو جائے گا یقین کریں اس کے کو کوئی ایکسر چارجز نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سبسکرائبر زیادہ ہیں تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ محبت کرنے والے اور چاہنے والے زیادہ ہیں اپنا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو کو انسار کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی